اسلام علیکم پیرے بچو آج ہم سبق آخرت کی مشک کے مختصر سوالات کے جواب پڑھیں گے پیرے بچو سوال نمبر ایک ہے آخرت پر امار رکھنے کا کیا مطلب ہے اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر بارہ پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس سوال کا جواب موجود ہے آخرت کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی پیرے بچو آرزی کا مطلب ہے یعنی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا یعنی ہر وہ چیز عارضی ہے جو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے یعنی جو ہمیشہ کے لیے نہ ہو ایسی چیز جو ہمیشہ کے لیے نہ ہو عارضی کہلاتی ہے اور یہ دنیا یہ زندگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے اس دنیا میں یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی اسی لیے اس کو عارضی زندگی کہا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ایک جگہ جمع کرے گا یعنی جب یہ دنیا اور یہ زندگی ختم ہو جائے گی تمام لوگ ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ایک جگہ پر جمع کرے گا اس دن ان کے عامال کا پورا پورا بدلہ دے گا یعنی وہ قیامت کا دن ہوگا اس دن جو انسان جس نے جو عامال کی ہوں گے اگر نیکیاں کی ہوں گی تو اس کا بدلہ ملے گا اگر برائیاں کی ہوں گی تو اس کا بدلہ ملے گا تو پیارے بچوں اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اب ہم سوال نمبر دو کی طرف پڑھتے ہیں سوال نمبر دو ہے حدیث مبارک کی روشنی میں دنیا کی حقیقت کیا ہے پیارے بچوں اس سوال کے بارے میں آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر تیرہ پر جواب موجود ہے دنیا کی مختصر اور آخرت کی عبدی زندگی کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآصحابہ وسلم نے فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی مختصر مختصر کا مطلب ہوتا ہے شاٹ کم وقت والی تھوڑے عرصے والی شاٹ اس کو کہتے ہیں مختصر دنیا کی مختصر اور آخرت کی عبدی عبدی کا مطلب ہوتا ہے لونگ ہمیشہ رہنے والی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جو کبھی جو ختم نہ ہو جس کا کوئی انڈ نہیں جس کی کوئی جو ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں عبدی تو دنیا کی مختصر اور آخرت کی عبدی زندگی کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر یعنی یہ دنیا جو ہے اس میں جو ہمیں زندگی ملی ہے یہ زندگی اس طرح بسر کی جائے جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر یعنی ہمیں اس دنیا کو اپنا عبدی ٹھکانہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور ہم اس دنیا میں مسافر کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو اپنی منزل اور عبدی ٹھکانہ مت سمجھیں بلکہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو اور اس زندگی کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہمیں عبدی زندگی کی طرف جانا ہے تو پیارے بچوں اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا یہ دو سوالات آج کے سبق میں ہم نے پڑے ہیں مختصر سوالات ان دونوں سوالات کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا اللہ حافظ